آسے کئی سالوں بعد آنجز کے بچوں کے ہاتھ ایک ایسی پاول لگ چکی ہے جسے وہ خود کنٹرول کرنا نہیں جانتے وہ ریالیٹی کو ختم کر دیں گے یہ وارننگ کینگ دی کانکرر آج ہی فیوچر سے آ کر ہیروز کو دے گیا جس بات پر ویسے تو وہ اشواس نہیں کرتے لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے انہیں یہ کرنا پڑا آنجز آف فیوچر میں جا رہے ہیں جس کے لیے ٹونی سٹاک ماول وائی کے ساتھ مل کر ایک ٹائم ماشین بنا بھی لیتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ٹائم لائنز ٹوٹ چاہتی ہیں یعنی اب کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے آرث اس وقت بہت بڑے خطر میں ہے کیونکہ اپو کلپس اپنے انشینٹ ٹائم سے وہاں پہنچا ہے کیا ہیروز اس سے روک پائیں گے اور سب سے بڑا سوال کہیں کوئی اور خطر آرث کی طرف تو نہیں پڑھ رہا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم یہی جانیں گے لیکن گھائز اگر آپ نے ابھی تک The Next Avengers کا 2nd اپیسوڈ نہیں دیکھا تو اس یہاں سے دیکھ لینا یا پھر لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اب چلیے The Next Avengers کے 3rd اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں Avengers Tawa پر اس وقت بہت بڑی گھر پر چلی ہوئی تھی اور یہ سب ہوتے ہوئے ایک لڑکی اپنے گھر کی ویلڈنگ سے دیکھ رہی ہے اس کی دوست کہتی ہے تم کیا کر رہی ہوں تو اس لڑکی نے کہا Avengers Tawa کو دیکھ رہی ہوں وہاں کچھ ہو رہا ہے Awesome Super Heroes آور جا رہے ہیں Windows explode ہو رہی ہیں Andy تمہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے Andy نے کہا Come on Tawa کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا پورا دن تو شیشے بند رہتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے پر میں نے ابھی کچھ دیکھا Andy نے کہا وہ اس وقت یہاں ہوں گے بھی نہیں یار تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے Andy اور گیس تبھی بوم Thor ان کے گھر کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر crash کر گیا کسی نے اس پر حملہ کیا تھا Thor اٹھتا ہے مجھے ماف کرنا لڑکیوں وہ لڑکییں حیران تھیں پر Thor تبھی میونی کو گھما کر وہاں سے نکل گئی یہ اپوکلپس اور اس کے ہورسمن تھے جی ہاں وہی ایکسمن والے میوٹنٹس جو خود کو بھگوان کہتے ہیں Thor کا اپوکلپس پر ایک زور کبھا تم نے میرے ساتھیوں پر حملہ کیا وہ بھی ہمارے ہی گھر میں اور میری ہی موجود کی میں تم نے بہت بڑی گلتی کر دی تو اپوکلپس بھی کہتا ہے از تم مرو گے car of thunder اور بوم گیس یہ سیچوشن کافی ڈینجرس تھی کیونکہ اپوکلپس بہت پارفل میوٹنٹ ہے ہماری یہ سارے کے سارے ہیروز کو ہیلپ کرنے کے لیے بلانے لگی اوکے تم مجھے نہیں پتا تم میں سے کون سے ونجز مجھے سن رہے ہیں لیکن اس وقت ہم اپوکلپس اور اس کے ہورسمن کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں ہیں جو بھی سن رہا ہے یہاں جل دیا اور سٹارک تمہیں سیلین بوئی کو یہاں سے لے کر نکلو ہمیں ٹائم ماشین چاہیے برنہ مجھے نہیں لگتا یہ سب یہاں پر رکے گا آئن مین کہتا ہے میں سے ہی تم سب کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہل تو ہل نے کہا یہ اپوکلپس ہے سٹارک اگر یہاں ہے تو ضرور ٹائم لائنز میں ہی پرابلم ہے تم صحیح تھے اس لئے یہاں سے نکلو کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو بہت گڑ بڑ ہو جائے گی کیونکہ اس تبھی ٹونی رکھ کیا وہ کہتا ہے یہ وانڈا میکسیموف ہے that is scarlet witch وہ ایک avenger ہے چکہ ہمیں اس کی help کرنی ہوگی وانڈا ٹونی اسے آواز لگتا ہے لیکن اس تبھی وہ میوٹنٹ جو ایکچول میں وانڈا تھی بھی ہمیں نہیں پتا وہ ٹونی پر فائر کر دیتی ہے اور پھر اچانک ایک انرجی بیم کے بلاسٹ کے ساتھ ٹونی کا آرمر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ٹونی اب نیچے گر رہا تھا اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں جو اسے بچا سکے پر ابھی سپائیڈرمنٹ آواز کی کھڑکی سے نیچے کود گیا کم آن کم آن کم آن سپاڈی یہی کہتا ہے ٹونی نے کہا بچے جلدی کرو کیونکہ مجھے نیرکتا تمہاری بیبز ٹائم پر مجھے پکڑ پائیں گے سپاڈی کہتا ہے اوہ سر جی میں ایسے ہی آپ کو نئے جانے دوں گا لو پکڑ لیا پیٹے نے ٹونی کو بچا لیا تھا ٹونی کہتا ہے بچے تمہیں کیس کرنے کا دل کر رہے ہیں سپاڈی نے کہا آپ کی موچھوں کے ساتھ نہیں سر جی میری سکن بہت ڈیلیکیٹ ہے ٹونی کہتا ہے سیریسلی بچے تھانکس اور میں نے تو سوچا تھا آج میں گیا سپاڈی نے کہا ویسے آپ چلے ہی گئے تھے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میری بیبز میں اتنی فیورٹ تھی بھی کی نہیں جو آپ تک پہنچ سکے غیزارن مین تو بچ گیا لیکن وہیں ہیروز کی مشکلیں اور بڑھ رہی تھی اور یہاں صرف لوگن ہی جانتا تھا وہ اب کتنے بڑے خطرے میں پولورین ایک ہورسمن سے لڑی رہا تھا اور یہ پوچھتی ہے تم ٹھیک تو ہو یوگن کہتا ہے تمہیں کیا دیکھ رہا ہے لیسن ڈوٹس یہ صحیح فائٹ نہیں ہے میں جانتا ہوں اپوکلپس کون ہے وہ کہاں سے آیا تھا لیکن یہ اس کے یہ ہورسمن سب کچھ حجیب ہے ہسٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا یہ سب کینگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ فائٹ صحیح نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا یہاں سے لوگن پر اپوکلپس ایک پوائزنس اٹیک کر دیتا ہے گیس لوگن صحیح تھا کیونکہ اپوکلپس کے ہورسمن ایسے کبھی نہیں تھے یہ ساری باتیں بہت زیادہ عجیب ہیں پوائزن کی وجہ سے لوگن ہیل نہیں کر پا رہا تو وہ نیچے گر رہا ہے تو سپائڈ وومن اسے پکڑ لیتی ہوکی نے پوچھا اس نے کیا کہا تو سپائڈ وومن کہتی ہے اس نے کہا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا تو تھوڑ کہتا ہے لیکن فائٹ ہمارے حساب نے کھڑی ہم کہاں جائیں تمہاری نے کہا all of you فائٹ کرتے رہو ٹونی تم ٹھیک ہو یہ اچھی بات ہے اب اس ایلین ووئی کو لے کر یہاں سے جلدی سے نکلو میں تمہاری وہ ڈائم ٹائم مشین چاہیے پر گیس تو بھی ٹونی کہتا ہے مجھے اپوکلپس سے بات کرنے سپائڈ جی نے کہا سر جی بینہ آرمر کے آپ کو بات کے بدلے لات ملے گی ٹونی کہتا ہے ہاں تم نے صحیح کہا اس لئے رکھو زیرا ٹونی نے ایک کہا اور اس کا آرمر ریڈی سپائڈ جی پوچھتا ہے کچھ منٹ پہلے تو آپ کا آرمر کام نہیں کر رہا تھا تو ٹونی نے کہا ہاں سسٹم کو ایک ریووٹ چاہیے تھا اور شاید مجھے بھی اب دیکھتے ہیں اس باسٹرڈ نے ہمارے دوستوں کو پپٹس کی طرح کیسے یوز کی تھا وہ کرتے رہو جو تم کر رہے ہو مجھے بیک اپ چاہیے اور گیس پھر رائن مین کا ایک فائر اپوکلپس پر وہ کہتا رہ گیا کس نہ ہمت کی میرے ہورسمن کا ٹونی نے کہا وہ بھی آ جائیں گے پہلے تم یہ تو بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو کیونکہ ہم بھی تمہیں دیکھ کر اتنے ہی سرپرائز ہیں جتنے کی تم تو جلدی بتاؤ گیس اپوکلپس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا وہ کہتا ہے تم بہت پشتا ہوگے تو ٹونی نے کہا شانت ہو جاؤ پیپی تم مشکل نہ ہو تمہیں ہیلپ چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں گیس باہر پوری ٹیم ہورسمن کو روکے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے ماسٹر کہا ہے تو تھور کہتا ہے شانت رہو میرے دوستوں کی سستی کوپی ورنہ وہ دکھا ہے سٹونی اب کچھ کر رہا تھا اپوکلپس کہتا ہے تم میری مدد کروگے میں تمہارا گاڈ ہوں میری وجہ سے ہی تم زندہ ہو سانس لے رہے ہو دا ائر اینڈ دی مون سب میرا ہے تم سب چینٹیاں ہوں اور میں سورج ٹونی نے کہا ٹائم سٹریم بروکن ہے اور اسے فکس کرنے میں تم ہماری ہلپ کر سکتے ہو یا پھر ایسے ہی بیوکوپوں کی طرح بولتے ہو تمہاری مرضی گیس باہر ہورسمن کو اپوکلپس سے دور رکھنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے تھور اور اپنی پاور انلیش کرنا شروع کر چکا ہے اس کے ایک ہی اٹیک سے سارے ہورسمن بہت دور جا کے رہے پر تھور اس سے زیادہ پاور یوز نہیں کر سکتا ورنہ اس کے اپنے ہی دوست انجڑ ہو جائیں گے لیکن تھنڈر گاڈ کے اٹیک کے بعد ایک بات ضرور ہوئی ٹائم سٹریم سفیر سے انسٹیبل ہونے لگیں اور اپوکلپس اور ہورسمن سب میں ایک لائٹ نکلنے لگتی ہے اپوکلپس کہتا ہے نو نوٹ اگین یہ کیوں ہو رہا ہے ٹونی کہنے لگا یہ کیا ہے ہو کئی پوچھتا ہے کیا ہوا تو ٹونی نے کہا تمہیں یہ ریڈنگز دیکھنے چاہیے کلنٹ اور گیس پھر ایک بلاسٹ کے ساتھ اپوکلپس اور اس کے ہورسمن گائے بھو گئے سپائی جی نے پوچھا کیا ہم جیت گئے ٹونی کہتا ہے this is bad تو ماری نے کہا تمہیں پہلے بھی بھول چکے ہو تو ٹونی کہتا ہے یا پڑی اس بار یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اپوکلپس اور اس مریمین وہ ٹائم سٹریم میں فنس چکے ہیں جیسے کینگ نے بنایا ہے ماری نے پوچھا اور تمہیں یہ کیسے جانتے ہو ٹونی نے کہا اسے کوئی آرڈیا نہیں تھا وہ کہاں سے آیا اور یہاں کیسے پہنچا وہ تو صرف ایک کیجڈ انیمل کی طرح ری ایکٹ کر رہا تھا اس لئے میں اس سے مدد نہیں مانگ رہا تھا ایکشلی میں تو اس کی ہر ایک مولیکیول کو سکین کرنا چاہتا تھا بکی نے پوچھا اور تمہیں اس سے کیا ملا ٹونی کہتا ہے یہ ایک ٹریل ہے ایک میپ وہ جہاں بھی گیا اور اس نے کہاں سے شروعات کی ہم یہاں سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور یہیں سے ہمیں وہ ایکزیک پین پوائنٹ ملے گا جس پر ہمیں ٹائم سٹریم میں ٹریول کرنا ہے ہوکی نے کہا کہ ہم سب جا رہے ہیں ہمیں ٹروپس بلا لینے چاہیے اور سٹریب روزرز کو بھی ماریہ کہتی ہے نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم سبھی ایوینجرز کو ٹائم سٹریم میں نہیں بھیج سکتے تمہیں سزاد تر یہاں ہی رہیں گے تھوڑ پوستہ اور یہاں رہ کر ہم کیا کریں گے ماریہ نے کہا اج جو یہاں ہوا اسے دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا یہ یہاں ہی پر رکے گا ہم یہ ارث کو بھی پرٹیکٹ کرنا ہوگا وہ دیکھے سپائری اور سپائیڈر وون ٹاور کے باہر بیٹھ ہوئے تھے تاکہ کوئی خطرہ ٹیم کی طرف دوار آئے تو وہ سب کو الارٹ کر سکے ماریہ نے کہتا ہے تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ٹائم سٹریم فلکس کھلا تھا وہ بند ہو چکا ہے تمہارا ہم کر سکتے ہوں پھر سپائری کہنے لگا تم بھی دیواروں سے چپک سکتے ہو تو ماریہ نے کہا ہاں میرے اندر کری انسیکٹویٹ کا ڈین یہ ہے تو سپائیڈی کہتا ہے اوہ مین اس ٹیم میں بہت سارے سپائیڈر پیپل ہیں مجھے کیج کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا ماریہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں افینڈ کر دیا تو سپائیڈر وون کہتی ہے ہاں نہیں یار یہ تو بسی اس بات سے اپسٹ ہے کہ فیوچر میں یہ اپوکلپس کا ہورسمن بنے گا ماریہ کچھ کہنے لگا پر تو بھی ٹونی اسے اندر بھولا لیتا ہے ماریہ کہہ رہے تھی تو یہ اس طرح ہوگا ٹونی سٹارک اور یہ ایلین بوئی کیپٹن امریکہ وولوین تم ہمارے سیکرٹ لوکیشن پر جاؤ وہاں ٹائم مشین سیٹ اپ کرو ٹائم سٹریم میں جاؤ اور وہ کر کے آؤ جو ہونا چاہیے ہو کہے پوچھتا ہے بس اتنے ہی لوگ ماریہ کہتی ہے ہاں اتنے ہی کیونکہ باقیوں کے لئے سٹریم میں مشنز آس پاس کے ایریز میں ٹائم لیٹڈ ڈیسٹاروینسز پائی گئی تم میں سے کئیوں کو وہاں جانا ہوگا ہو گئی کہتا ہے لیکن اس سب کا کارنٹ تو ٹائم سٹریمز ہی ہیں نا ہمیں پہلے انہیں ٹھیک کرنا چاہیے ماریہ نے کہا تمہیں آرڈرز فولو کرنے ہوں گے ہو کہے یہ دیکھ رہے ہو تمہیں پتا ہے نا یہ کیا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے سپائڈی کہتا ہے اور یہ نیو یورک سٹی میں ٹونی نے کہا لیٹس کو اب ہمیں جانا ہوگا گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹونی اور ماروال ووئی بکی اور لوگن کے ساتھ ٹائم مشین بنانا شروع کر چکے تھے یہ جگہ نک فیوری کا سیکرٹ بنکر تھا بکی کہہ رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے لوگن اس سٹی میں اس کے پاس کتنے بنکرز ہوں گے لوگن نے کہا جتنے میں فیوری کو جانتا ہوں وہ جتنے مرضی بنکر چاہے تنا ڈائم لگے گا تم چیک کر سکتے ہو یہ کام کر رہی ہے ماروال ووئی مشین کو سٹارٹ کر دیتا ہے لوگن نے کہا تم نے اسے آوی شروع کر دیا تو ٹونی کہتا ہے ہاں کیونکہ وقت آ چکا ہے اب نیکس ٹاپ ہمارا اپکلیپٹک فیوچر ہوگا وہ تگہ اس باقی کی اوینجرز نیوک سٹی پہنچ چکے تھے سپاڑی چلانے لگا اوینجرز اسیمبل تو ہوگا ہی کہتا ہے او یار تمہیں کیا ہو جاتا ہے ہم گھر کے نکلنے کے بعد ہر ٹائم ایسا نہیں کرتے جب ضرورت پڑے گی ہم بول لیں گے بے شک یہ مزاگ تھا لیکن وہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے سٹی میں کوئی بھی نہیں تھا سب گائب ہو چکے تھے سپاڑی کہتا ہے کہ سارے ٹائم سٹریم میں تو نہیں چلے گے ایسا ہو سکتا ہے سپاڑی بومن نے کہا یہ جوکس کا ٹائم نہیں ہے پیٹر سپاڑی کہتا ہے میں جوک نہیں کر رہا تھا یہاں کوئی میرے بات سمجھ ہی نہیں رہا اور گیس تب ہی تھور نے کہا کوئٹ یہاں کچھ گڑبر ہے گیس وہاں سچ میں کچھ حجیب تھا کیونکہ ماری کی سائٹ سے سارے کمیونکیشن ٹوٹ چکی تھی وہ کسی کو بھی سن نہیں پا رہی تھی اور تب ہی سپاڑی کہنے لگا اوکے اب میری سپاڑا گھنٹی بہت زور سے بجری جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے گستو میرے سر پر گرنے والا ہے اوہ مین یہ تو بالکل میرے پیچھے اور گیس ایک بار پھر سے اسپائرمن کی قسمت بری نکلی کیونکہ ٹائم سٹریم میں سے کچھ نکلا تھا جو کیا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم یہی جانیں گے اب گیس جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں آج کا لائک ہے میں صرف سیبن تھاؤزن لائکس کے لیے اور کاؤزمی کنگ تھور کا لیٹیس اپیسوڈ آ چکا جسے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو فینکس کنگ تھور کی سٹری لائن دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اور چین کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اب ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو گوڑ بائی